نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم حضرت علی البرتزا شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ نے ایسی صفتیں عطا فرمائی ایسی خوبیاں عطا فرمائی ایسے کمالات عطا فرمائے کہ چودہ صدیہیں بیٹھ گئیں علی المرتزا کے ایک ایک وصف پر لکھتے ہوئے کتابیں ختم ہو گئیں زندگیاں ختم ہو گئیں لیکن حضرت علی المرتزا کی ایک شان کا باپ بھی پورا نہیں ہوا علی المرتزا کی اگر ہم شجاعت کو دیکھتے ہیں بہادری کو دیکھتے ہیں تو وہ وراؤ الورا ہے علی کی سخاوت کو دیکھتے ہیں تو دنیا میں بڑے سخی آئے ہیں دنیا میں بڑے سخی آئے ہیں جنہوں نے سخاوت کی ہے لیکن حضرت علی المرتزا ایسے سخی ہیں جنہوں نے بیٹے دے کر بیٹے دے کر سخاوت دی دنیا میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں علی نے اولاد خرچ کی ہے اور آج جو اسلام کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے اس میں لائلہ تو پڑھ لیا اب لے مدہ تاثیر کا لائلہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا تو علی کے بیٹوں کی وجہ سے آپ کی جو سخاوت تھی اس میں آپ لا جواب ہیں حضور نبی کریم نے سب سے زیادہ حضرت علی کی شانے صحابہ کو سنائیں ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تجھے پانچ صفتیں اللہ نے ایسی دی ہیں جو تیرا ہی حصہ ہے اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری پانچ صفتیں ایسی ہیں جو تیرا ہی حصہ ہے کسی اور کا نہیں علی پہلی صفت تیری یہ ہے کہ کوئی نان کے گھر پیدا ہوتا ہے کوئی داد کے گھر پیدا ہوتا ہے علی تو وہ ہے کہ تو نان کے گھر نہیں آیا داد کے گھر نہیں آیا چاچے یا ماں میں گھر نہیں آیا علی تو اللہ کے گھر میں آیا ہے یہ تیری صفت اور دوسری تیری خوبی یہ ہے کہ علی تیرے سسر جیسا کسی کا سسر نہیں ہے تیری ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں تیرے سسر جیسا کسی کا سسر نہیں اور علی تیری ساس جیسی کسی کی ساس نہیں ہے سیدہ خدیجہ تلکبرہ مولا علی شیرِ خدا کون خدیجہ تلکبرہ خدا کی قسم حضور کی ہر بیوی لا جواب حضور کی ہر زوجہ لا جواب قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستنکاہد من النساء اے نبی کی بیوی و دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی نہیں میرے نبی کی ہر بیوی لا جواب ہر بیوی بے مثال لیکن سنو سیدہ خدیجہ وہ ہے ہر بیوی کہتی ہے فخر کرتی ہے میں رسول کی زوجہ ہوں لیکن رسول فخر کرتا ہے میں خدیجہ کا شہر ہوں تو حضرتِ علی المرتضیٰ کی ساس جیسی کسی کی ساس نہیں ہے کون خدیجہ جو سرداروں کی سردار ہے جس کا شہر نبیوں کا سردار جس کا داماد ولیوں کا سردار جس کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار جس کے نباسے جنتی جوانوں کے سردار وہ خود سرداروں کی سردار تو حضور فرماتے ہیں علی تیری ساس جیسی کسی کی ساس نہیں ہے حضرتِ گرامی حضرتِ علی المرتضیٰ کی چوتھی خصوصیت فرمایا علی تیری بیوی جیسی کسی کی بیوی نہیں ہے تیری بیوی فاطمہ جیسی کسی کی بیوی نہیں ہے اور خدا کی عزت کی قسم کون فاطمہ جو سجدے پہ آ جائیں رات بیٹ جائے سجدہ پورا نہ ہو سخاوت پہ آ جائیں تو گھر کے سب کچھ اٹھا کے دے جائیں جو رونے پہ آ جائیں رونے پہ آ جائیں امام حسن فرماتے ہیں میری امی جان رات بر گریہ زاری کرتی میں ذرا بڑا تھا ایک دن میں نے سوچا میں دیکھوں تو صحیح اممہ کیسے روتی ہیں آپ فرماتے ہیں ماں نے ہمیں سارا دن گھر کا کام خود کرتی کوئی خادمہ نہیں تھی کوئی خدمت گدار نہیں تھی خود چکی چلاتی قرآن پڑتی گھر کے کام کرتی خود قرآن پڑتی اور گھر کے کام آج خود کر کے دب تھک جاتا جسم حسن فرماتے ہیں ہمیں سلاتی امی اور خود مجھلہ بچھا لیتی اور رونا شروع کرتی امام حسن فرماتے ہیں میں جاگتا رہا کہ آج دیکھوں تو صحیح اممہ مانگتی کیا ہے امام حسن فرماتے ہیں عشاء سے لے کر فجر کی ادان تک ساری رات میری ماں روتی رہی ساری رات گریہ داری کرتی رہی دعائیں مانگتی رہی پر میرے کانوں نے ایک دعا بھی اپنے لیے نہیں سنی ساری رات نانے کی امت کے لیے مانگتی رہی جب تحجد کی ادان ہوئی اور اممہ نے ہمیں اٹھایا تو میں نے اممہ سے عرض کی اممہ میں ساری رات سویا نہیں ہوں لیکن میرے کانوں نے یہ نہیں سنا کہ آپ نے ساری رات کوئی دعا اپنے لیے مانگی ہو جو مانگا نانے کی امت کے لیے مانگا فرمایا بیٹا حسن تیرے نانے کا یہی سبق ہے پہلے اپنے امتیوں کو بخشوانا ہے پھر اپنی باری ہے تو فرمایا علی تیری بیوی جیسی کسی کی بیوی نہیں ہے یہ چوتھی خصوصیت ہے مولا علی کی اور پانچمیں خصوصیت یہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا علی تیری جوڑی جیسی کسی کی جوڑی نہیں ہے تیرے حسن و حسین جیسا رب نے کسی کو عطا نہیں کیا تو یہ پانچ صفتیں علی کی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں ہے علی کی ساس جیسی کسی کی ساس نہیں علی کے سسر جیسا کسی کا سسر نہیں علی کی بیوی جیسی کسی کی بیوی نہیں اور مولا علی کی جوڑی جیسی کسی کی جوڑی نہیں ہے حضراتِ گرامی امام ابن حجر مکی السواحق المحرقہ میں لکھتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے تیس سال رسول کے مسلح پہ امامت کی ہے ابن حجر مکی نے اور تیس سال مسجد نبی کے ممبر پہ خطبہ دیا ہے انہوں نے روایت لکھی ہے سونے پاک نبی نے علی کی شان میں جو جملہ بولا میں اڑ کے بھی پڑھوں تو اس کا حق کا دانی ہوگا حضور فرماتے ہیں زمانے والو انا و علی من نور واحد انا و علی من نور واحد لوگو میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں اور اسی کا ترجمہ شینشاہوں کے شینشاہ حضرت پیر محر علی شاہ یوں فرماتے ہیں لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ما بین پیا تو حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماتے ہیں خود خود فرماتے ہیں شاہب علی اللہ نے اپنی کتاب اضالت الخلفاء ان خلافت الخلفاء میں اضالت الخطاء ان خلافت الخلفاء میں لکھا کہ مولا علی نے کوفے کے ممبر پر بیٹھ کے شاہب علی اللہ نے لکھا کوفے پر ممبر پر بیٹھ کے فرمایا لوگو ایک قرآن وہ ہے جو لکھا ہوا ہے جو کتابی ہے حضرت علی فرماتے انا قرآن ناتقن لوگو جو کتابی قرآن ہے وہ خاموش ہے رب نے علی کو بھی قرآن بنایا ہے میں بولتا قرآن ہوں شاہب علی اللہ نے لکھا کہ علی نے خود فرمایا کہ میں بولنے والا قرآن ہوں اور امام شافی نے تو حد کر دی فرماتے علی تو بھی پاک تیری امی بھی پاک اور جس جگہ تو آیا وہ جگہ بھی پاک ہے حضرت گرامی مولا علی شیرِ خدا جن کے سونے پر آیت اترے علی وہ ہیں جو انگوٹھی خیرات کریں تو قرآن کی آیت اترے علی وہ ہیں جو وار کریں جن کے وار پر آیت اترے علی وہ ہیں ہاں جی علم کو علی کی ضرورت ہے علم کو ضرورت پڑے تو علی کا دروازہ شجاعت کو ضرورت پڑے تو علی کا دروازہ سخاوت کو ضرورت پڑے تو علی کا دروازہ غیرت کو ضرورت پڑے تو علی کا دروازہ عزت کو ضرورت پڑے تو علی کا دروازہ ارے عبادت کو ضرورت پڑے تو علی کا دروازہ شہادت کو ضرورت پڑے علی کا دروازہ دروازہ ہجرت کو ضرورت پڑے علی کا دروازہ مبالے کے وقت رسول کو ضرورت پڑے پھر بھی علی کا دروازہ رسول پاک علی شیر خدا فاتح خیبر کررم اللہ وجہہو کو لے کر جب مبالے کے لیے نکلے تو دیکھنے والے دیکھ کے کہنے لگے ہیں ان سے مبالہ نہ کرنا یہ وہ ہستیاں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں حضرت علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہہو آپ کو اللہ نے وہ شانے عطا فرمائیں حضور نے فرمایا علی انتا خیف الدنیا والاخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے سیرت نگاروں نے لکھا کوئی آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے نو علیہ السلام کا فہم دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے موسیٰ کا جلال دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے ارے یوسف کا جمال دیکھنا چاہے تو علی کو دیکھے علی المرتضاء شیرِ خدا کے متعلق ایک حدیثِ پاک ایک حدیثِ پاک دے کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا امامِ حاکم یہ حدیث لے کے آئے ہیں المستدرق کے اندر آپ فرماتے ہیں رسولِ پاک نے علی کو ایک جنگ میں بھیجا روانہ کیا اور روانہ کرتے ہوئے حضور نے دعا فرمائی اور دعا یہ فرمائی اے اللہ اے اللہ اس وقت تک مجھے موت نہ دینا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں یہ دعا اس وقت تک اور یہ جملہ سننا اور دیکھنا کہ علی المرتضہ کی عزت کیا ہے ارے ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ وقتِ اخیر محمد نظر آئے وقتِ اخیر حضور کا دیدار مل جائے زہوری رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا سوکھا نکلے سا زہوری جے ویخ لمہ مکھ تیرا سوکھا نکلے سا زہوری جے ویخ لمہ مکھ تیرا یعنی آخری وقت حضور کا دیدار مل جائے قائنات کہتی ہے وقتِ اخیر حضور نظر آئے مگر علی تیری شانوں پہ قربان حضور فرماتے ہیں کہ مجھے وقتِ اخیر علی کا چیرہ نظر آئے حضراتِ گرامی علی المرتضہ شیرِ خدا فاتح خیبر کے متعلق امامِ حاکمی عدیث لے کے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جس دن حضرتِ علی المرتضہ شیرِ خدا چیلنج قبول کر کے حضرتِ علی خندق والے دن چیلنج قبول کر کے نکلے کافر کے مقابلے میں چیلنج قبول کیا اور مولا علی نکلے دین خندق کا فرمان مصطفیٰ کا اور حصہ علی کا اب عقیدہ نہ بولے بندہ بولے جسے سمجھ آئے وہ سبحان اللہ کہے دن خندق کا فرمان مصطفیٰ کا حصہ صرف علی کا اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی پاک نے علی کو دیکھا کہ میرا علی مقابلے کے لئے نکلا ہے میرا علی مقابلے کے لئے نکلا ہے سر پہ مصطفیٰ نے دستار سجائی اپنی تلوارِ حیدری عطا فرمائی حضور نے تلوار دی جب علی مقابلے کے لئے نکلے تو حضور نبی کریم نے فرمایا امام حاکم حدیث لے کے آئے ہیں کہ آج علی کا یوں نکلنا قیامت تک میری امت کے سارے عامال سے افضل ہے میری امت کے سارے عامال علی کا اس طرح نکلنے کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضور نبی حضور نبی حضور نبی حضور نبی کہ اے کوئی میرے مقابلے میں راستے میں علی سے ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا کیا بات ہے کہنے لگا علی سے مقابلے کے لئے آیا ہوں آپ نے فرمایا یار پہلے مجھ سے مقابلہ کر لے حضور علی کا جسم کمزور سا تھا روٹی کھاتے تو پسینہ آ جاتا کسی نے کہا علی طاقت اتنی کہ انگلی سے خیبر ڈھا دیا روٹی کھاتے پسینہ آتا ہے فرمایا پسینہ جسم کی طاقت سے ہے اور خیبر ایمان کی طاقت سے فتح کیا ہے تو مرحب کہنے لگا کیا مرحب کہتا ہے یار تو میرا مقابلہ کیا کرے گا تو میرا مقابلہ علی کو بھیج تو مولا نے اسرار کیا یار تو مجھ سے پہلے مقابلہ تو کر اس نے کہا میں پہلوان تو کمزور سا تو آپ نے فرمایا تجھے تو خوش ہونا چاہیے پہلے مجھ سے لڑا تو وہ لڑنے کے لئے تیار ہوا تو مولا علی شیر خدا نے یوں انگلی لگائی یوں انگلی لگائی اور اس کو نیچے پٹھایا اور نیچے پٹھا کے نا تو فرمایا تو علی سے لڑ سکے یہ تیری اکل کا پھیر ہے تو شیطان کی لوم بڑی علی خدا کا شیر ہے تو اس وقت مرحب نے کہا کہ مجھ کو ایسی مجھ کو شکست ایسی مجھ کو لگتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا فاتح خیبر کو اللہ تبارک وطاللہ نے ایسی عظمتیں عطا فرمائیں کہ ایک ایک عظمت پر کتابیں ختم ہو گئیں وقت ختم ہو گئے زندگیاں ختم ہو گئیں علی کی شانیں ختم نہیں ہوئیں اللہ مولا کے درجے اور بلاند فرمائیں اور ہمیں ان کے غلاموں میں قبول فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ماشاءاللہ ہمارے بڑے پیارے فاسٹ ویزن اسلامک چینل والے اللہ سلامت رکھے ایک بڑا دین کیا درد لے کے یہ انہوں نے چینل کھولا ہے اور فی سبیل اللہ اسلام کی تعلیمات کو پرموٹ کر رہے ہیں شاہد شاہد احمد خان صاحب اور ان کے بیٹے ہیں عثمان شاہد خان اور حافظ طاہا شاہد خان یہ دن رات اس کوشش میں ہے کہ اسلام کی خدمت میں جتنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں ڈالیں اللہ ان کی اس کاوش میں کی غیبی مدد فرمائے اور ان کو اس کا پورا پورا عجر عطا فرمائے اللہ ان کے کام کو اور ان کے مشن کو دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے اللہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کو سلامتی عطا فرمائے اور ان کے مال جان اولاد میں اللہ برکتیں عطا فرمائے رزق روزی میں اللہ فراوانی عطا فرمائے اور اسی طرح اسلام کا درد اسلام والوں کو اللہ عطا فرمائے یہ علماء کی ناتخانوں کی بلا معاوضہ موسیقی